تیرے کی التوائی اس پہ بات کرنا اور اسی سلسلے میں حقیقت پر مبنی اس تیرے کی التوائی کی روشنی میں بات کرنا ہم سب پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لازم ہے بلکہ میں فرض سمجھتا ہوں اور سب سے پہلے میں کل کے ان تمام شہدہ کو جس میں ہمارے بھی پارٹی کے نیشنل یوت ارگنیزیشن کے ساتھی قسیم کاکڑ کے جوان بائی محمد نصیم کاکڑ شہید ہوئے تھے ان سمیت تمام شہدہ کو پارٹی کی جانب سے خراج اعقیدت پیش کرتا ہوں اور یقیناً جس طرح بھی بات چل رہی ہے میں پہلے اس میں نہیں تھا کہ دوستوں نے کیا بات کی ہے یا بھی جو ہم سن رہے یقیناً یہ ایک دلخراش ایجنڈا ہے اور یہ واقعات ہمارے ساتھ کل سے پرسوں سے نہیں بلکہ کافی پہلے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اس ایوان میں شاید اگر پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہوگی جس کے پیارے جس کے ساتھی اس طرح کے واقعات میں خون میں لطپت وہ دیکھنا چکے ہو بلکہ صورتحال تو ابھی کچھ ایسی بنتی جا رہی ہے کہ شاید ہم پورے بلوچستان میں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کا پورا پشتون بلوچ بیلٹ یہاں پہ کوئی قبرستان ایسا نہیں ہوگا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس نے دیشتگردی کی آڑ میں اپنے پیارے کی لاش نہ اٹھائی ہو اور اس پر میں خود آپ کے سامنے کڑا میں تو اکثر دعا کرتا ہوں کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں مشکل اور اچھے وقت آتے رہتے ہیں لیکن اللہ کسی بھی گھر کو یقینا ہمارے ہاں پشتوں میں ایک مشہور قاوت ہے کہ زمین وہ جلتی ہے جس پہ آگ جل رہا ہو ہم شاید تقریرے کر کے اور خراج عقیدت کے الفاظ کل کے شہدہ کو پیش کر دے اللہ نہ کرے یہ ہماری دعا ہے بلکہ جس طرح میں بات کر رہا تھا آزان سے پہلے ہم تو اکثر یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا وقت اللہ کسی کے دشمن پر بھی نہ لے آئے جو عوقات ہم نے خود دیکھے ہیں یعنی جب ہم چمن میں تیارٹھ اگست کا واقعہ ہوا اور جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ آٹھ اگست کے واقعے میں اتنے شہدہ اور اس میں آپ کا بائی بھی شامل ہے تو وہ حالت جس کو ہم نے خود دیکھی ہے یا پھر جب آج سے اگر ہم نو دس سال پہلے چلے جائے جب ہم شاور میں پارٹی کے مرکزی سنٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے گئے تھے اور جب پون آیا کہ آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے یعنی یہ یہ صورتحال الفاظ میں آپ بیان نہیں کر سکتے ہو اور پھر جب ایسے واقعات پہ جس طرح کل کا واقعہ ہوا جس طرح پہلے کے واقعات ہوئے ہیں ہم اس کو عذرہ مزاق لے لیں کوئی کہے کہ یہ صرف محضوزی کے لئے ہمارے پاس یہ فورم رہے کوئی کہے کہ ہمیں حکومت حوالے کر دے اور اگر حکومت کی بات کیجئے زابط صاحب اس بلوچستان میں زیادہ تر حکومت جمعیت کے ہاتھوں میں گزری ہے حکومت کی بات نہیں ہے جب آپ نے ماضی میں اس لحاظ سے اس طرح کے واقعات کی روکتاں میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تو کل کیا کرو گے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہے کہ یہ واقعات ہمارے ساتھ کب تک اس طرح سے ہوتے رہیں گے اگر تاریخ میں جائے جناب سپیکر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس آگ میں آج ہم سب جل رہے ہیں جس آگ سے آج ہم سب تو چاہ رہے ہیں یہ اس ملک کی غلط خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے جس کی نشاندہی ہم نے چالی سال پہلے کی تھی اور آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم ذات کے اللہ کے کہ آج اس لحاظ سے زابط صاحب کے قائد نے بھی آفتہ دس دن پہلے بیان دیا تھا کہ یہ جو کچھ اس طرح ہوا بہانستان میں یہ جہاد نہیں پسات تھا اس نے خود یہ سٹیٹمنٹ جا کے دیا اور ہم نے چالیس سال پہلے جناب سپیکر کہا تھا کہ خدا رہا اس آگ کی لپیٹ میں کل ہم سب آ جائیں گے اور خاص کر ایک بات میں کہوں یعنی ایک طرف ہم لاشے اٹھا رہے دنیا کو ہم تسلیح دے رہے کہ ہم دیشتگردی کے خلاف ایسے اقدامات اٹھانے جا رہے کہ دنیا دیکھتے جائے لیکن آج کے اخبار آج کے اخبار میں آپ کے فیڈرل منسٹر فار انٹیریر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ احسان علاہ احسان ہم سے فرار ہو گیا اور یہاں کی قتل یعنی کیا یہ ان شہودہ کے کیا دیشتگردی کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی لاشے اٹھائے گئے کیا آج کا یہ سٹیٹمنٹ ان سب کے زخموں پہ نمک چڑکانے کے مترادب نہیں ہے کیسے اور کس طرح ہوا ہے اور پھر اس کے پیچھے پسے منظر میں جو کانی بیان کی جا رہی ہے ہم ایک اور جنگ کی کیا بھی اس کو کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے اور شام میں جا کے وہ اپنا رول پلے کرے گا تو کیا اس کے اثرات سے پھر کل ہم بچ سکتے ہیں کیوں ہم اپنے آپ کو دوقع دے رہے ہیں یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ کے آئی جی صاحب کے آپ کے سی سی پیو صاحب کے آپ کے انٹریئر منسٹر کے آپ کے انٹریئر سیکٹری کے بس کی بات نہیں ہے جناب سپیکر یہ اس ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی پہ اثرینوں سوچنے کی بات ہے آپ کے ثانیہ اے پی سی کا واقعہ ہوا سولہ دسمبر کا پوری قومی قیدت نے بیٹھ کے بائیس نکات ترطیب دیئے کہ ہم ان نکات پہ عمل پیرا ہو کے ہم دیشتگردی کو جڑ سے اکار دیں گے اس پہ کہاں تک عمل درامت ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تھے ہوا کہ ہر پروینس میں ایپیکس کمیٹی کے نام پہ جتنے بھی دیشتگردی کے خلاف لائن فورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ادارے ہیں سیکیورٹی کی ادارے ہیں حکومت تیلے اول پہ ہے یہ سارے بیٹھ کے جہاں پہ بھی جس بھی صورت میں بھی نشاندی ہوگی اس کے خلاف کاروائی ہوگی ہم نہیں کہا رہے جناب اس پہ ہم ہاش تک سنجیدہ نہیں ہیں خدا کی قسم کل کے واقعات ہم دیکھ رہے کہ پرسوں بھی ہوگا ترسوں بھی ہوگا اور ہماری یہی تقریریں ہوں گی ہمیں ایک میسج دینا چاہے اس ملکِ ان با اثر کو توں کو کہ اس خونی کیل سے مزید ہاتھ اٹھانا چاہے اس خونی کیل میں کب تک ہم کلتے رہیں گے اس خونی کیل کو ہم کب تک اپنا سٹیٹیجک ڈیپ تصور کرتے رہیں گے یا یہ اسی کے شخصانے جناب اس پیکر یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے بوئیوی پسلے ہے جو ابھی ہمیں فصل دے رہے ہیں اور اس صورت میں دے رہے ہیں کہ اس پورے پروونس میں کوئی بھی گر اپنے پیارے سے محروم ہو کے بچا نہیں ہے لیکن یہ یہ اگر ہم کہے کہ ہزار حکومتیں آپ تبدیل کر ہزار مختلف چہرے آپ کرسیوں پہ بٹا دیں جب تک فیصلے وہاں سے صحیح نہیں ہوں گے جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ہم اسی طرح بیبسی کی حالم میں ابھی تو صورتیان یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ اپنے کسی جنازے میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ در اور خوف وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی اور عدیسے سے دوچار نہ ہو جائے کیوں یہ لوگ اتنے پاس سرکے سے اس کے پاس یہ قوت کہاں سے آئی ہے جس کے سامنے ہم سب بے بس ہے حکومتوں سے لے کیا لائن فورسمنٹ اداروں تک کم از کم میں کہتا ہوں کہ جب میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں کم از کم اس نیشنل ایکشن پلان پہ جو اس ملک کی تمام سیاسی قیادت نے تمام فورسز کے ہیڈز نے بیٹھ کے تمام سٹیکولڈرز نے بیٹھ کے اس ملک کی امن و امان کے حوالے سے تشکیل دیتی ہے اس میں کیوں عمل درامت نہیں ہوتا ہے آج بھی ہمارے تصور میں کیوں اور بیٹ اور گھٹ کا سلسلہ چل رہا ہے آج آپ دیکھ لیں آپ کے کچھ دن پہلے آپ کا ڈی ایس پی اس کا بیٹا آج کے یہ واقعات کچھلاک میں کیا ہوا اور آگے پتہ نہیں ہم کیا دیکھنے کو ہمیں ملیں گے بہت کچھ حادثات ہم تو خدا کی قسم جناب اس پیکر جس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے کہ گھنٹے کے بعد یہ ہوگا لیکن میں ڈر اور خوب کے مارے اس پہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں یعنی نام تک ہم کسی کے نہیں لے سکتے کیونکہ اگر ہم نام لیں گے تو اب باہر جا کے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک دو دو سیکیورٹی گارڈ سے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جناب اس پیکر وہ جس کو بھی ٹارگٹ تصور کر لے وہ ٹارگٹ کل تک اچھیو کر سکتے وہ ان کے لئے اس تیری کیلتیوہ اس بحث کے توسط سے آپ کے توسط سے جناب اس پیکر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خون کا یہ کیل ختم ہونا چاہے اور یہ تب ختم ہو سکتا ہے جب ہم نیشنل ایکشن پلان پر اس کے روپ پر من وان عمل کریں گے اس کی ایک ایک لبس پر عمل کریں گے تب جا کے ہمیں نجات مل سکتی ہے اور اگر ہم یہ خواہش کر لے کہ کوئی کہے کہ ہمیں سال کی حکومت دے کوئی کہے کہ ہمیں ایک دن کی حکومت دیں ایک سال نہیں دس سال پندرہ سال یہاں پہ حکومت آپ کے پاس رہی جب مسئلہ یہاں پہ آپ کے پالیسیون کا ہے آج ہم دنیا میں کس سٹیج پہ جناب اس پیکر اپنی غلط پالیسیون کی وجہ سے اور ہم نے ان غلط پالیسیون کو یہاں تک ہمیں پہنچا دیا ہے کہ آج یو اے ای بھی اگر ہمارے آگے لکیر کینچ دیا ہم اس کا لکیر کو اقراس نہیں کر سکتے ہم کسی کو وعدہ دلا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اسلامی فورم کے نام پہ آئیں گے لیکن کوئی اگر ہمیں کہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہو ہم نہیں جا سکتے ہمارے پاس ایٹامک بم ہے لیکن ہم بے بس ہے کیونکہ ہم نے اندرونی خانہ حالات اپنے آپ کے اس نیج پہ پہنچا دیئے کہ ہم کسی کے ساتھ نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی کے سامنے کوئی بات رکھ سکتے ہیں آج بھی وقت ہے حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلے نہیں ہے جناب سپیکر آج بھی وقت ہے کہ اگر ہم سنجیدگی سے تمام سٹیکولڈرز بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان پہ اس طرقے سے عمل درامت کریں جس طرقے سے اس کا فیصلہ ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ نہ یہ دیشتگردی رہے گی نہ اس دیشتگردی کے پیچھے فورسز رہیں گے اور یہ اب کب تک کرتے رہیں گے مطلب ادھر اس طرف کوئی ہوتا ہے تو وہ کہے کہ ادھر اس کے مداخلت ہے ہمارے ہاتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے مداخلت ہے مطلب یہ تو میں کہتا ہوں یہ بات شاید ہمارے کافی دوستوں کو اچھا نہ لگی یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے مزید وہ کیا بولتا ہے اس کو وہ کرنا ہے کہ کوئی مجھ سے خوش ہو جائے ہاں اس میں یہ ہے پلانا ہے کم از کم اگر ہم چار انگلیاں کسی اور کی طرف کر دیتے تو ایک انگلی اپنی طرف بھی کر دیں تھوڑی بات مختصر کر دیں بس میرے باہنی جناب سپیکر کیونکہ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر کل کے تمام شہدہ کو خراجہ کی دت پیش کروں